ہیلو ایبریبن تو آپ سب کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے آج کیسے ویڈیو بات کرتے ہیں فنگل انفیکشن کے بارے میں سکین انفیکشن کے بارے میں یا پھر آپ کو کسی ٹائپ کی ایلرزی ہو گئی ہے تو یہ کیوں ہوتی ہے اس کے لکھ چھڑ کیا ہے اور اسے کیسے ٹھیک کیے جائے تو اس ویڈیو میں کمپلیٹلی بتاؤں گا اگر آپ نے میرے چینل بھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیے اس ویڈیو دیکھنے کے لئے فنگل سنکرمڑ ایک ایسا سنکرمڑ ہے جو پرس اور مہلہ بچے بزرگ کسی کو بھی پروبیت کر سکتا ہے یہ ہے سنکرمڑ سریر کے کسی بھی حصے پر ہو سکتا ہے جیسے ہاتھ پیر سر یا انگلیوں میں یا مو میں یا سریر کے انبھاگوں میں بھی ہو سکتا ہے بیسے سبھی پرکار کے فنگس ہانی کارک نہیں ہوتے ہیں کچھ چھوٹے چھوٹے فنگس ہوتے ہیں جو ہوا کے مادنے ہم سے ہمارے سریر میں پرویس کرتے ہیں اور ہمیں سنکرمت کرتے ہیں چلیے جانتے ہیں فنگل انفیکشن کیا ہے فنگل انفیکشن کتنے دن میں ٹھیک ہوتا ہے اتیاری سب بتائیں گے فنگل انفیکشن کیا ہے الگ الگ پرکار کے فنگس جب سنکرمڑ کا کارڑ بنتے ہیں تو اسے فنگل سنکرمڑ یا فنگل انفیکشن کہتے ہیں یہ ہے انفیکشن آپ کی ہیمنیوٹی کو کمزور کرتا ہے فنگل انفیکشن ایک چھوٹے سے داد گھاو سے لے کر جان لیوہ انفیکشن جتنا بڑا ہو سکتا ہے جو سریر کے کسی بھی حصے پر ہو سکتا ہے فنگس کہیں بھی ہو سکتا ہے ہوا پانی مٹی پودے تیادی کئی طرح کے فنگس ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمارے سریر میں بھی پائے جاتے ہیں ان میں سے کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں اور کچھ ہانی کارک بھی ہوتے ہیں فنگس کو جلدی ہٹانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ کسی بھی ماحول میں جندہ رہ سکتے ہیں فنگل انفیکشن کے لگ چھڑ کیا ہے فنگل سنکرن سریر کے کسی حصے پر ہوا ہے اس کے آدھار پر لگ چھڑ بھن ہو سکتے ہیں توچہ پر سریسز ہونا اسکین کے اوپر پپڑی آنا یا کھال نکلنا سنکرن والے حصے پر کھجلی یا درد ہونا توچہ کا لال ہونا توچہ پر دانے نکلنا یا اسکین سے سفید پاورڈر کی طرح پدھار دانا توچہ میں درارے ہونا اب فنگل انفیکشن کے کارڑ کیا ہیں کمجور ہیمینٹی سسٹم فنگل انفیکشن کے پھر مو کارڑ ہیں جائدہ نم یا گرم باترون کے ساتھ نم توچہ میں بھی اس سنکرن کا کارڑ ہے ہنوبانسی کارک یا پریوارک اتھیاسی میں فنگل انفیکشن کا کارڑ ہو سکتا ہے فنگل انفیکشن سے پیوڑ دیکتی کے سمپرک میں آنے سے بھی سنکرنو آپ کو ہو سکتا ہے اکثر چھوٹے بچوں میں نیپی ریسز بھی ہوتے ہیں جب بچہ لمبے سمیتہ گیلی نیپی پیڈ پہنے رہتا ہے فنگل انفیکشن میں کیا کھانا چاہیے ناریل تیل ناریل تیل کو اپنی ڈائیٹ میں سامل کریں یہ ہے ایک طرح کا انٹی مایکرو ویلیل ڈائیٹ ہے جس میں کئی اور بھی فائدے ہوتے ہیں اس میں لورک ایسیڈ اور کیریپیلک ایسیڈ تطبوں کی ماترہ جیدہ ہوتی ہے جو انفیکشن سے لڑنے میں مدد کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں دوسرے کے حوارے میں لیسن فنگل انفیکشن میں لیسن کا سیور بہت لاپکاری ہوتا ہے اس میں لیسن نامک اس میں ایلیسن نامک پدھارت جیدہ ہوتے ہیں جو فنگس اور بیکٹیریا کو بڑھنے سے روکنے میں مدد کرتا ہے آپ فنگل انفیکشن کے لکھنوں کو کم کرنے کے لیے آپ گنگنے پانی کے ساتھ لیسن کی ایک دو کلیوں کا سیون کر سکتے ہیں ایسا کرنے سے فائدہ ملے گا اب دوسرا بات کریں ادرک ادرک میں انٹی فنگل گھڑ پائی جاتے ہیں جو آپ کو فنگل انفیکشن میں راحت پردان کرتے ہیں آپ فنگل انفیکشن کو بڑھنے سے روکنے کے لیے کھالی پیٹ صبح میں ادرک کا سیون کر سکتے ہیں آپ کو ادرک کو کارا یا رس کے روپ میں بھی پی سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں حلدی کے بارے حلدی ایک سکتی سالی انٹی فنگل اور انٹی انفلومیٹری ایجینٹا ہوتا ہے اس میں کرمیوں میں پائے جاتا ہے حلدی کا سیون سکرون آدھی کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے آپ کو اس کا سیون دال سبجی میں کرنے کے علاوہ دودھ میں بھی حلدی ڈال کا سیون کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس میں دوا کے بارے میں آپ کونسی کریم اس میں لگا سکتے ہیں جو فنگل آپ کی یوز میں آئے فنگل ٹھیک ہو جائے اب بات کرتے ہیں کریم کے بارے میں کونسی کریم آپ اس پر لگا سکتے ہیں اپنی سکین کے لیے فنگل لگا اور آپ کو ہو گیا ہے تو اب بات کرتا ہوں میں سالٹ کے بارے بتا دیتا ہوں آپ کو کلوٹرماجول یا ایکوناجول یا پھر ترمینافائن یا فلوکوناجول یا کیٹیکوناجول یہ سب یوز کر سکتے ہیں کینڈڈ بھی نام سے کریم آتی ہے آپ اسے بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ کو دوسری کلیم کا نام بتا دوں آپ کو ترمینافائن نام سے آتی ہے آپ اسے بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو فنگل انفیکشن ہوا ہے سکین میں انفیکشن ہوا ہے تو اور ایکسٹرنیلی یوز کرنا ہے دوستو آپ سکین کی اوپر لگا سکتے ہیں آپ کو اور کہیں یوز نہیں کرنا اسکین پر اگر آپ کل فنگل ہوا ہے تو آپ یوز کر سکتے ہیں دن میں دو سے تین بار اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگئے تو میرے چنل کو سبسکراب کر لیچی تھانکس فور بانچنگ میرے ویڈیو